موسیقی 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 اور حکومت کا سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ اگر حکومت دلیور نہ کر سکی تو اپوزیشن بیٹھے بٹھائے کامیاب ہو جائے گی اور اگلی باری لینے کے لیے تیار بھی ہو جائے گی اور پر تولنا شروع کر دے گی اگر حکومت نے دلیور نہ کیا تو یہ مسائل بنیں گے لہٰذا پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں پاکستان میں جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ سارے اس وقت کڑی ازمائز سے گزر رہے ہیں اور یہ کڑی ازمائز کچھ کو ڈلیور کرنے کی صورت میں اور کچھ کو اس وقت اپنے کیسز فیس کرنے کی صورت میں بھوکتنا پڑ رہی ہے اسی حوالے سے گفتکو ہم کریں گے جمشید اقبال چیما صاحب پاکستان تحریکن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد زہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم ایک نون کی ترجمانی کریں گے فیصل میر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت شکریہ جید صاحب حباب کا میں سب سے پہلے گفتکو کا آغاز جو ہے وہ اپوزیشن سے اس لیے کروں گا کہ اپوزیشن کڑے انتحان سے گزر رہی ہے اور وہ کڑا انتحان جو ہے وہ انہیں بیہائنڈ دی بارز بھی لے کے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ بھی حالات خرابی کا شکار ہیں اور اب آپ کو جی آئی ٹی میں نقص نظر آنا شروع ہو گئے آپ نے بڑی اس پہ بات بھی کی لیکن یہی جی آئی ٹی جب نون لکھ کے لیے بنی تھی اور بڑے پیمانے پر اس نے ایفیکس دیئے تھے تو تب تو آپ سب نہیں بولے تھے تو اب مجھے بتائیے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ہر ٹاک شوز میں جو بات پیپلز پارٹی کرتی ہے وہ ہی بات نون لکھ کرتی ہے سیمیلارٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ان سیمیلارٹیز کا بیانیاں صرف سیم رہے گا یہاں عملی طور پر کوئی سٹریٹیجی بھی ہے اپوزیشن کے پاس بیر صاحب لیکن عملی طور پر جو سٹریٹیجی ہے اس کی طرف میں بھی آتا ہوں لیکن کل میں خود موجود تھا ساری میں نے پروسیڈنگ دیکھی سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں اور وہاں پہ جو بشیر میمن صاحب نے جو اعتصاب اکبر صاحب کے ساتھ مل کے جو ریپورٹ بنائی تھی جو کہ ڈریکٹی ریپورٹ کرتے ہیں دونوں حضرات اعتصاب اکبر جو شہزاد اکبر صاحب پہلے اعتصاب اور امان صاحب تھے ایک سیفور امان صاحب اب وہ اعتصاب اکبر صاحب ہیں ہمارے لیے تو وہ ڈریکٹی دونوں ریپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو جو آپ کے بشیر میمن صاحب ہیں ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی دشمنی یہ ہے کہ ان کے بھائی سکے بھائی نصیر میمن کو پیپلز پارٹی ہیں دوہزار اٹھارہ میں عبرت ناشکست دی سندھ میں الیکشن میں اور کل جب وہ یہ ساری سلائٹ دکھا رہے تھے تو وہ ڈگمگا بھی رہے تھے اور چیف جسٹس کو انہوں نے بتایا کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے یہ مکمل رپورٹ نہیں ہے اور ان کا جو بار بار سارا مطمئن نظر تھا وہ بار بار کنسنٹریشن جو لے کے آ رہے تھے وہ بلاول بھٹو زداری صاحب کی طرف ان کا ٹارگٹ وہ یہ تھا تو جو کھربور پہ کی انہوں نے خپ مچائی ہوئی تھی وہ آگے ختم کہاں پہ اس کا کلائمکس کدھر ہوا کتوں کے کھانے پہ بکروں کے صدقے پہ پندرہ ہزار روپے کے لنچ کے بل کے اور ڈرائی کلیننگ اور دوپی ڈونڈنے چلے ہوئے گا کس دوپی کو انہوں نے ڈرائی کلیننگ کے پیسے دیئے تھے جی آئی ٹی جو ہے اس کی جو کل سے جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے جی آئی ٹی نے کوئی کوٹ نے کوئی ورڈک دے دیا ہے جی آئی ٹی کوئی کوٹ نہیں ہوتی اور یہ اس کو چلان چلان اور ایف ایر کے درمیانی چیز اس طرح کی سترہ مزاکہ خیز قسم کے کیسز آصف علی زرداری صاحب اسی طرح کے گرافز کے ساتھ بگت چکے ہیں اور بائزر طور پر بری ہو چکے ہیں زیاہ الحق کے زمانے میں جب جنرل زیاہ الحق کی مخالفت کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے بی بی سے شادی کی اس وقت سے لے کے آج تیس سال ہو گئے ہیں کتیس سال اربور پر انویسٹ کیا گیا آصف علی زرداری کی کریکٹر سیسنیشن پر لیکن وہ ان کو جیل سے نکال کے منسٹر بھی بنایا گیا اور وہ صدر پاکستان بھی بنے اور آج بھی پولٹکس میں ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کو ایک گوڈ گائے بنانے کے لیے ایک سائنس دان پولٹیشن ایک معاشی وزٹ ثابت کرنے کے لیے اربور پر لگائے گئے لیکن ہوا گیا سو دن میں انہوں نے وہ اربور پر ملیہ میٹکا دیا تو وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی پسند اور ناپسند کے پولٹیشن کو ختم کرنے یا بنانے کے اس عمل سے گزر جائیں کو ختم کریں اور پولٹکس پارٹیز کو ایک دیر اون کام کرنے دیں ٹھیک ہوگا میرے صاحب بہت آپ کی طرف واپس آتے ہیں ماجید زہور صاحب اب کیا سٹریٹیجی ہوگی چھوٹے بھائی بھی جیل میں بڑے بھائی بھی جیل میں پارٹی کون چلائے گا معاملات کون دیکھے گا اور آئیسہ آئیسہ حکومت اگر ڈلیور کرنا شروع ہو گئی تو سیاست کا کیا بنے گا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم علی نون نے یہ وقت پہلی دفعہ نہیں دیکھا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ پرابلم تھی کہ میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب یہ بیرون ہے ملک چلے گئے ہیں پارٹی کون چلائے گا آپ دیکھیں پارٹی بھی چلتی رہی پارٹی دوبارہ اقتدار میں بھی آئی اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگی قائدین اور مسلم لیگی کارکن بڑے استقامت کے ساتھ یہ وقت گزاریں گے اور جو بات آپ نے کی کہ اگر ڈلیور کر دیا مجھے زور صاحب سنیاریگوں سے بارے سمجھ لے کو کے ساتھ لڑنا ایک اور چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک صحفت کا طالب ہونے کے ناتے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیسینیشن کا شکار بھی ہو جاتے آپ سچ یہ ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے وہ احمقوں کی جندت میں رہتا ہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے یعنی کون کہتا ہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے یہ تو بچار ہے پھر وہی بات کہ جس بات پر آپ کو سزا ملتی ہے کہ یہ تو یہ کٹ پتلیاں ہیں یہ تو اشاروں بچار رہے ہیں اس وقت تو جو گورنمنٹ آپ سمجھیں جو چلا رہے ہیں آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قائد عظم کا پاکستان کہ جو قائد عظم نے جو خواب دیکھا تھا کہ یہاں لوگوں کو سیاسی ازادیاں حاصل ہوں گی یہاں مذہبی ازادیاں حاصل ہوں گی یہاں آپ اپنی بات کرنے کے لیے ازاد ہوں گے وہ ستر اکتر سال گزر گئے ہیں آج تک وہ شخصی زادیاں نہ سیاسی پارٹی کو ملی ہیں سیاسی زادیاں نہ فراد کو ملی ہیں آج بھی ہم بات کرتے ہوئے ایک سیاسی کار کو سو دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جی چیما صاحب چیما صاحب یہ اپوزیشن کی آپ نے گفت کو سن لی میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے اگر ڈلیور نہ کیا تو حکومت کو جو ہے وہ عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے پھر اپوزیشن آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی اور اپوزیشن کے مسائل پر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں بیسک جو بات ہے کہ ہمارے تو اپنے مسائل جو بات آپ نے کیا کہ ڈلیور کرنا وہ ایک مسئلہ ہے ڈیفینیلی بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں اسی پہ ہی فوکس رکھنا ہے ہمیں اسی پہ ہی فوکس دو باتیں ہمارے کرنے کی ایک یہ کہ ہم آپ کہلے شہری زہولتوں کے حوالے سے بات کریں ایکانومی کے حوالے سے بات کریں سماجی اور معاشی انصاف کے حوالے سے بات کریں ہم نے ڈلیور کرنا ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے جو کام ہم نے ہمارے منڈٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم یہاں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے یہاں سے کرپشن کا صفائع کریں گے یہاں ایک پاکستان ہوگا غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہوگا اس کی کچھ سے کچھ عملی شکل ہم دکھا سکیں وہ ایٹی پرسنٹ ہو نائنٹی پرسنٹ ہو ہنڈڈ پرسنٹ ہو سیبنٹی پرسنٹ ہو اس سے نیچے سیبنٹی پرسنٹ نیچے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا سو یہ دو بیسیکل آپ کا لیے مین چیلنج ہے سو گورنمنٹ اپوزیشن ہمیں کہے نہ کہے پرفارم ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ ہم نے کرنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایکسکیوز بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم نے بنانا ہے کہ جی وہ فلان نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا فلان اڑتالن کرتا تھا فلان جو ہے وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا فلان جگہ درنا دے دیا تھا ہم اس طرح کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گا ہم پرفارم کریں گے اور یہ چیلنج جو ہے یہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا آج بھی پتا ہے اور اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آپشن ہے بارے پاس نہیں ہے دوسری جو بات ہے کہ میرے بھائی بڑے ناراض ہیں لیکن دونوں اگر آپ سکرین سامنے آپ شکل نہ دکھائیں تو بات ان دونوں سے کروائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہی ایک ہی پارٹی ہیں بردہ میں کھلے جائیں تو لگتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ مسلم نہیں بور رہی ہے یہ پیپلز پارٹی بور رہی ہے دونوں ایک ہم آنگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو کہتے ہیں مکمکہ اور بھائی بھائی یہ وہ بغیرہ بغیرہ وہ باتیں ساری آج ساتھ ثابت ہو رہی ہیں سو جو بات میرے بھائی دونوں لوڈ ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں لیکن ایک کہتا ہے کہ ہمارا قصور ہے دوسرا کہتا ہے کہ ہم تو کٹھل پتلی ہیں اور ہمارا قصور نہیں کوئی اور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کٹھل پتلی ہیں تو پھر ہمیں گالی بھی پلیز نہ دیا جائے کوئی اور ہی کر رہے ہیں نا پھر بات ختم ہو گئی ہمیں آپ جو لانتان کرتے ہیں ہمیں جو آپ کہلیں گالیاں دیتے ہیں بنا دیں اور بات ان کی کسی حد تک ضرور ٹھیک ہے کہ یہ جو آج کیسے چاہ رہے ہیں ان کیسز میں ان کیسز میں ہمارا قصور نہیں ہے یہ کیسز چوری نسار نے پڑھائے ہوئے پیپلز پارٹی پہ اور ان کی اپنی گورنمنٹ کے دوران بنے ان کے اوپر پرانی جی ایٹی جس کی انکواری پر آج میاں صاحب کو سزا دوبر ہو چکی ہے وہ بھی آپ کہلیں ان کی اپنی گورنمنٹ میں شاہد حکان عباسی صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی اور اگر ان کی اپنی گورنمنٹ میں ہوئی تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کٹھ پتلیاں تھے یا کیا تھے شاہد حکان عباسی کٹھ پتلی تھا آپ کا وزیر داخلہ کٹھ پتلی تھا اس وقت کے ایف آئی اے اور دوسرے اتساب کے ادارے یا یہ جو ایسی سی پی کے لوگ تھے اس میں جی ایٹی میں وہ سارے کٹھ پتلیاں تھے تو بھئی آپ ریزائن کر کے گھر کیوں نہیں چلے گئے اتنی بڑی دوت ہائی آپ کی ایکسریت تین سکوبہ میں آپ کی حکومت آپ وہاں بیٹھے رہے کس طرح کی آپ میں گہر رہتا ہے کس طرح کے ڈیٹ لوگ ہیں کس طرح کے نکمے اور بیکار لوگ ہیں آپ وہاں بیٹھے رہے آپ نے چھوڑے ہی نہیں بلکل آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی حکومت ہی ہوتے ہوئے آپ کے وزیراعظم سارا کو ہوتے ہوئے سارا کو ہوتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنے ساتھ کرواتے رہے کرواتے رہے اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ جناب آپ آ رہا ہو گئے اور آپ کے سارے لیڈر جیل میں چلے گئے اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی کرپشن میں پکڑی گئی انکواری بھی ہو گئی اور تیسری بات جو اس میں امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں جمہوریت کہیں بھی کرپ نہیں ہوتی جمہوریت دنیا ساری میں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اب یہ اسرار انکا کہ ہمارے منڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ بلاول سے نہ پوچھا جائے زرداری صاحب سے نہ پوچھا جائے فریال تالپورس صاحب سے نہ پوچھا جائے شہباز اور حمزہ صاحب اور سلمان صاحب اور کیا نام مریم بی بی یہ سارے جو ہیں یہ قانون سے اوپر قانون سے اوپر لوگ ہیں یہ منڈٹ نہیں ہے سو ہم یہ بات نہیں ہونے دیں گے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے یہ جو منڈٹ تھا ہمارا اس نیریٹیو کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے اگر ہمیں کرنا پڑا اگر اس نیریٹیو کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ کرنا پڑا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر چلے جائیں ہم ان کی طرح ایسے بیٹھے نہیں رہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور کام ہو جائے یہ کہتے ہیں کٹ پدلی جانگیر ترین کا نام لیتے ہیں آپ علی محان کا نام لیتے ہیں آپ ہمارے اور بہت سال لوگوں کو نام لیتے ہیں بھئی آپ بلکل ہی گئے گزرے لوگ ہیں کہ آپ نے پانچ سال پکڑا ہی نہیں ان کو آپ کی حکومت تھی آپ نے پکڑا نہیں ایک ایک منہ صرف ایک منہ ہماری حکومت آئی ہم نے پکڑ کے آپ کو باہر باہر جیل کی صلاحوں کے پیچھے بند کر دیا ہم کسی کا یہاں بیٹھ کے نام نہیں لیں گے جس کا نام لیں گے اس کو ثابت کریں گے اور ثابت کر کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بند کریں گے صرف نام نہیں لیں گے جن لوگوں نے نام لیا بیکار لوگ تھے مکمگاوالے لوگ تھے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہو گیا میر صاحب میر صاحب گفتگو سنی چیمہ صاحب کی آپ نے میں میر صاحب آپ سے یہی جانا چاہوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر کرپشن کیے تو ان سے پوچھیں بھی نہ تو ہم نے پوچھنا تو ہے دوسر یہ کہ نام نہ لیں پکڑا کیوں نہیں ان کو ہمارے جن لوگوں کا نام لیتے ہیں کیوں نہیں پکڑا بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ آج سے نہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیس سال سے ٹرائل فیس کر رہی ہے اور ہمیشہ باعزت بری ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ مہترمہ بینزی بھٹو ہوں یا آصف زرداری ہوں ان کو ٹرائل کر لیں دیں ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں یا تو ہم نہ پیش ہو رہے ہو باقی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب اور ان کے مسابین جو ہیں وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اس وقت ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم ختم کی جائے این ایف سی اوارڈ ختم کیا جائے پاکستان میں ایک ون پارٹی سسٹم لیا جائے دونوں اپوزیشن پارٹیز کو ملیہ میٹ کر کے ختم کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا پیپلز پارٹی نے پچاس سال کی عمر ہے بہت سارے اپس این ڈاؤنز دیکھیں زیاو لنک کو فیس کیا ہے جنرل مشرف کو نکال کے باہر پھینکا اور یہ تو عمران خان صاحب تو اس کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے اس سے لڑنا تو بڑا آسان ہے ہمارے لیے بات یہ ہے جی پروید مشرف کیے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں بلکل نہیں میں پروید مشرف کا نہیں کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ لڑائی لڑے گی اپنی عدالتوں میں بھی لڑائی لڑے گی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سڑکوں میں بھی لڑائی لڑے گی اور اپنی نئی پولیٹیکل سٹریجی بھی دے گی ٹوئنٹی سیونت کو اور ہم اس طرح آئیں گے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے گی عمران خان کو گرفتار کرے گی اپنا منی لانڈرنگ اور جو اس کے آفشور کمپنیز کے کیسز ہیں اس کی بہن علیمہ خان کو گرفتار کروائے گی وی ویل میک شور کہ پرویز خٹک بھی گرفتار ہو ویل میک شور کہ جہانگی ترین علیم خان اور یہ جو نئے آپ کے احتضاب اکبر صاحب ہیں وہ بھی احتضاب و ریمان کی طرح یاد و ملک سے باہر بھاگیں گے یا وہ بھی جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے یہ جو جی آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے نا یہ جو رپورٹس پیش کر رہے ہیں جو کیسز بنا رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح لوگوں کے ذہن میں ہے جس طرح مرگی ہنڈے کا کونسپٹ تھا جس طرح یہ کہتے تھے کہ ہم تو کسی سے کرزہ نہیں لیں گے ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے ہم جو ہیں وہ بیس ارب روپے ایک دن میں آ جائیں گے لوگوں کو سامنے وہ سارے مزاق موجود ہیں اور یہ جی آئی ٹی اس سے زیادہ مزاقہ خیز ثابت ہوگی اور یہ خود فیل کریں گے کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں کس احتساب اکبر کے ٹیکے چاڑ گئے ہیں جس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا اور کیا وہ کہانیاں اپنے طرف سے یہ اس طرح کے گراف جو ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں تیس سال سے اور یہ بلکل ایک ہائپ کریئٹ کی گئی ہے آج سے دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد اس کا نام و نشان نہیں ہونا ہے جس کے آج ٹرائل جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے یہ ٹرائلز ہم دیکھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کو ہم فیس کرتے رہیں گے اور ہم ان کو پلٹیکلی ڈیفیٹ کریں گے پیپلز پارٹی بلکل ان سے خوف زدہ نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ ہونے نہیں جا رہا کوئی بھی مجھے زہور صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کٹ پتلی تھے تو آپ گھر کیوں نہیں گئے یہ اپنا میرا خیال ہے کہ اس وقت تو انہوں نے اور بھی بہت سے سوال کی ہیں بتائیں اب انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہی آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آج کل بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی فلان گرفتار ہو جائے گا فلان ہو جائے گا فلان ہو جائے گا یہ جب ان کا وقت آیا ہے نا تھی عمران خان صاحب تو چار دن انہوں نے جیل میں گزارے تھے تو اس کے بعد ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی اور جب یہ سارا پورا خیبر پختونخواہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہا تھا اور عمران خان صاحب اپنے گھر سے نیچے نہیں اترے تھے اور جب کسی نے سوال کیا جی آپ نے لیڈ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی گرفتار ہونا تھا تو اب یہ بات کر رہے ہیں اپنا کرپشن کی علیمہ خان ہمارے دور میں ان کا کیس تھا علیمہ خان کا تو اب کیس آیا ہے آپ بتا دیں ان کی منی ٹریل یہ آپ ساتھ بیٹھے ہیں آپ بتا دیں کہ جو انہوں نے دوائی میں پراپٹی بنائی تھی اور جو انہوں نے ایف بی آر کو انہوں نے جمع کروائے ہیں پیسے ان کی کوئی منی ٹریل پوچھے آپ بتا دیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے بھئی ایک شخص ہے جس کے والی صاحب عمران خان کی بات سن لیں ان کے والی صاحب لوگ کہتے ہیں جی پندروے سکیل کے افیسر تھے اور یہ جا کے ایک سوڑ میں پڑھ رہے تھے کس طرح سنوں نے یہ سارا افورڈ کیا آپ بتا دیں ان کی منی ٹریل اور ایک پرائیم نیسٹر ابھی چار دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے بھئی جس پرائیم نیسٹر کا یا جس شخص کا بزنس کوئی نہیں ہے اور وہ دو سو کنال کے گھر میں رہتا ہے تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے چلیں تین سو کنال آپ تصحیح کر دی اور وہ اتنی لگجری لائی بسر کرتے ہیں آپ آبت آجے کہاں سے کرتے ہیں مطلب کہ یہ جب ان کی اپنی اپنی ان کی باری آتی ہے تو پھر یہ اپنی چیزیں مزاق میں ڈالتے ہیں اور نان سیرس ہو جاتے ہیں تو بتائیں نا پھر میرا خیال ہے کہ جو دوسروں کے لئے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ بتا دیں آپ پہلے ملی ٹریل بتائیں اس کی علیمہ خان کی بتائیں آپ دیکھیں جی میری پارٹی کے کسی بندے کا بھی پوچھیں گے میں بتاؤں گا علیمہ خان میری پارٹی کے نہیں ہے وہ عمران خان کی فیملی ہے سر سن لینا سر سن لینا میں کسی کی فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کو یہاں تیار نہیں ہوں نہیں آپ کی پارٹی سے میں پلیٹکل برکر ہوں میں کسی کا نوکر ہوں ابھی آپ نے بات کی ہے علیمہ خان کی عمران خان کی بات چلیں تین سو کنال کا گھار بھی آپ نے کیا بتائیں کیا بھی عمران خان میرا ایگری کلچر کے بزنس ہے میرا ایگری کلچر کے بزنس ہے میں چار جگہ امران خان کی زمین کو جانتا ہوں میہ چنوں میں زمین ہیں ان کی بکر کی آپ الے جو کیا نام ہے کیا نام ہے پھولنگر 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 کے پاس ان کی زمین اور یہ جو آپ کا یہ زمان پارک اور پیچھے رشید پورا یہ عمران حان کی زمین میں بنا ہوا ہے اور عمران حان کی زمین جتنی ان کو والا صاحب سے آئی تھی اس سے زیادہ ان کو ماں کی طرف سے آئی یہ انڈیا کا نواب خاندن تھا یہ جو باتیں کرتا ہے کہ ہم بڑے یہ وہ بھائی وہ تو انڈیا کا نواب تھا آپ اس وقت داتنیاں رنگ بناتے تھے آپ اسے کہیں بناتے تھے جب سن لے نہ help it اسرح نے انہیں اپنی قائد کی حسرت ہی نمکہ نہیں پڑی سر بات تو کرنے دیں اچھا بات تو کرنے دیں بات کرنے دیں بات کرنے دیں میں اپنے ساتھے کروں وزیر اصطان کا اپنے پیشی زفاقات بات نہیں کی یہ ان کی زمین ہے اچھا یہ رشید پورا ہے یہ میرے حلقے میں جو کہا ہے نیک سوچوبیس میں تھا پرانے تو مرے پتا ہے اس کا دوسرا آپ کہلیں جو زمین عمران ہاں نے خرید دی چلیں یہ بتا دیں یہ زمین کانا سے ملی تھی پلیس یہ بتا دیں یہ والی زمان پارک والی زمین کانا سے ملی تھی یہ بتا دیں اچھے بات تو کر دیں پلیس بتا دیں یہ بھی بتا دیجئے گا اس کے پاس سوال کرنا ہے مجھے کچھ بتا دیں پھر اس کے پاس سوال نا ہے ٹھیک ہے سوال پہلے اس طرح کرنا اب یہ ہے کہ عمران ہاں نے جو زمین خرید دی مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا وہ یا چالیش دار پر کنال تھی یا ایک لاکھ رو پر کنال تھی یہ بنی گالا والی بنی گالا والی ایکزیکٹ مجھے نہیں پتا لیکن بھر حالت کو ایک لاکھpex تھی اب تین سو کنال زمین بنتی ہے تین کروڑ کی تین سو کنال زمین بنتی ہے تین کروڑ کی تین کروڑ کی زمین عمران ہاں جیسا آدمی اگر پچاس سال کی عمر میں خریدے جو جو جس نے ٹاپ لیول پر کرکٹ کھیلی ہو جس کی اپنی زمینیں ہو صاحب جائداد ہو وہ اس کے لیے تین سو کنال زمین خریدنا تین کروڑ روپے کی تین کروڑ روپے کی زمین کی کتنی ویلی ہوئی ٹھیک ہے اچھا کتنا مشکل ہے اور اس سے پہلے اس کا گارو اس کا پھر اگلی بات عمران حان کے وارد کے بارے میں میں نے دو بندے جو سب سے زیادہ مخالف عمران حان کے میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں انام اللہ حان نیازی اور عفیظ علی نیازی ان دونوں کے یہ عمران حان کے مجھے دیئے وے فیکس نہیں ہیں چیمت صاحب آپ بریک کے بعد سنائیے مجھے شوٹ بریک ابھی لینے شوٹ بریک لوں گا یہی سے چیمت صاحب آپ شروع کر کے تو آپ واقعہ پورا کریں گے شوٹ بریک آپ ہمارے ساتھ رہے